بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سی پی سی انیس سو آٹھ سیکشن ایک سو اکی آون عدالت کے انہیرنٹ پاور یعنی مورسی اختیارات کا تحفظ کر رہا ہے سیکشن ایک سو اکی آون کہتا ہے کہ ذابطہ دیوانی انیس سو آٹھ کہ کسی مضمون سے کسی بھی مضمون سے وہ اختیارات جو اوریجنل فوم میں ہیں اختیارات اصلی ہیں کسی طرح بھی محدود یا متاثر نہ ہوں گے جو عدالت کو ایسے احکام کو سادر کرنے کی نسبت حاصل ہیں جو انصاف کے جو مقاصد ہیں ان کو روکنے کے لیے ان کی خرابی کو روکنے کے لیے ضروری ہیں کسی طرح بھی انصاف کو برقرار رکھنے کے لیے انصاف کے بولبالے کے لیے عدالت کے پاس ایک انہیرنٹ پاور دی جا رہی ہے کہ عدالت انصاف کی خرابی کو روکنے کے لیے اگر ذابطہ دیوانی کی اندر کسی قسم کا کوئی پار عدالت کو نہیں دی گئی کوئی باقاعدہ ذابطہ کوئی باقاعدہ رول کوئی باقاعدہ مضمون نہیں ہے تو وہ احتیارات جو ہے عدالت انہیرنٹ پاور کے طور پہ انڈر سیکشن وان فیفٹی وان سی پی سی انیس سو آٹھ کے تحت استعمال کرتے ہوئے انصاف کے بولبالہ کے لیے کام کرے گی سی پی سی پی سی میں دو ہزار چودہ ایمیلڈی پیش ہے فائی سیونٹی فور واضح کر رہا ہے کہ ایک سیول کوٹ اپنے انہیرنٹ پاور کو استعمال کرتے ہوئے انصاف کے بولبالہ کے لیے خواہ کوئی ایسی پرویین سی پی سی میں نہیں بھی ہے تو وہ استعمال اپنی پار کر سکتی ہے اور انصاف کی برقرار کرنے کے لیے کوئی مناسب حکم سادر کر سکتی ہے اس کے اسلام یہ کہا گیا کہ ہائی کوٹ انڈر سیکشن وان ففٹی وان سی پی سی انیس سو آٹھ اپنے مورسی احتیارات کا استعمال کرتے ہوئے کسی اپیل کسی رٹ یا کسی ریویو کو کسی بھی آلٹرنیٹ دادرسی یعنی کسی اپیل کو یا کسی رٹ کو یا نظر سانی کو کسی بھی دادرسی میں تبدیل کر سکتی ہے ہائی کوٹ کے پاس یہ انڈر سیکشن وان ففٹی وان سی پی سی انیس سو آٹھ یہ پاور موجود ہے اب قانون تنازیات کے حل کے لیے کچھ پروسیجر پروائیڈ کر رہا ہے سی پی سی انیس سو آٹھ میں اس پروسیجر پر عمل کر کے عدالت مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں لیکن تمام جو پرویئنس ہیں سی پی سی انیس سو آٹھ کی وہ ایک خاص رجل وقت معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور یہ قوانین مستقبل میں ہمیشہ کے لیے نئے نئی آنے والے جو پچیدگیاں ہیں معاملات کی ان کا اہاتہ نہیں کرتے ہیں اس لیے کسی بھی خاص تنازے کے حل کے لیے سی پی سی میں اگر قانون کوئی ضابطہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدالتیں انصاف کے حد طرح سے معاملات کو حل کرنے سے قاسر ہیں یا عدالتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ یہ عدالتوں کا فرض ہے کہ انصاف کرنے کے لیے کسی بھی مسئلے کا حل نکالیں انصاف کے اوپر فیصلے کریں سی پی سی میں اگر کوئی قانون موجود نہیں ہے اس طرح موجودہ قانون اگر آنے والی پچیدگیوں کو کور اپ نہیں کر رہا آنے والے وقت کے مسائل کو دیوانی مقدمات میں مختلف مسائل سامنے آتے ہیں ان کا ہاتھا نہیں کر رہا تو سی پی سی انیس سو آٹھ سیکشن ایک سو اکیون عدالتوں کو ایک خاص طریقہ کار سیونگ آف انہیرنٹ پاور آف تسیول کورٹ کی صورت میں پروائیڈ کر رہا سیجر سامنے نہیں آ رہا تو عدالتیں ایسے مسائل کو حل کرنے کے لئے انکار نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے ایسے بلکل نہیں ہے بلکہ ایسے عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ قانون کی اپلیکیشن صرف ان معاملات کے لئے ہی نہیں کرنی ہیں جن کے لئے باقاعدہ کوئی پروسیجر سی پی سی انیس سو آٹ میں دیا گیا ہے بلکہ ان تمام معاملات پر بھی قانون کو اپلائی کریں جن پر ان کا اطلاق ہو سکتا ہو عدالتوں کا فرض ہے انصاف کرنا اور ایسے معاملات کے لئے جو باقاعدہ پروسیجر میں نہیں ہیں جو باقاعدہ قانون اس پہ خاموش ہے آنے والے وقت کی پچیتگیاں ہیں مستقبل میں آنے والے وقت کی جو معاملات ہیں دیوانی پچیتگیاں ہیں ان کو حل کرنے کے لئے سی پی سی انیس سو آٹھ سیکشن ایک سو ایک سو ایک 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 دیوانی ادالتوں کو امپاور کر رہا ہے کہ وہ سیونگ آف دی انہیرن پاور استعمال کرتے ہوئے اپنے انصاف کے تقاضوں کو مداز رکھتے ہوئے فیصلہ کر سکتی ہیں لیکن اس میں ایک لیمیٹیشن یہ ہے کہ ایسے معاملات جس میں خاص کوئی سپیشل لا موجود ہے اور یا سپیشلی ان کو بار کیا گیا ہے کہ سیول کورس یہ یہ معاملات اپنے پارز استعمال نہیں کریں گی تو سی پی سی انیس سو آٹ واضح کر رہا ہے کہ کتی صورت سیکشن ایک سو ایک سو اکیون کا استعمال عدالتیں نہیں کریں گی یعنی عدالتوں کو یہ کتی صورت پر زیوم نہیں کر لینا چاہیے کہ ہر پروسیجر ان کے لیے جو سی پی سی میں نہیں دیا گیا ان کے لیے منع ہے جب تک اس کی خاص طور پر اجازت نہ دی گئی ہو بلکہ اس کے برقس اس اصول کے اوپر سیول کورس کو عمل کرنا چاہیے کہ جس پروسیجر کے استعمال کے لیے خاص طور پر منع نہیں کیا گیا گویا پریزنشن آف لا یہی ہے کہ سیول کورس کو اس کی اجازت ہے اور وہ انصاف کے بول بالا کے لیے ایسے معاملات میں انڈر سیکشن ون فیفٹی ون سی پی سی یونی سو آٹھ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کر سکتی ہیں اور ان کو خاص طور پر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کو یہی پرزمشن ہے کہ ان کو اجازت ہے اس کو استعمال کرنے کی یہ بات انترپٹ ہوئی ہے نائٹین ایٹی سکس سی پیج ٹین پہ اور نائٹین نائٹی فائی سی پیج ٹو نائٹی ٹو میں اور پی ایل ٹی سکس سکس سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ ہے پیج سیون نائٹی پاور استعمال کرنے کے لیے سی پی سی انیس سو آٹھ میں سیکشن ایک سو اکی آون جو ہے وہ شامل کی گئی ہے اور سیکشن ایک سو اکی آون کے تحت دانتوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی کیس ہو جس کے مطلق کسی خاص وقت میں کوئی خاص قانون یا کوئی خاص پروسیجر سی پی سی انیس سو آٹھ میں واضح نہیں ہے پروسیجر موجود نہیں ہے تو عدالت جو ہے اپنا انہیرنٹ پاور استعمال کرتے ہوئے جس طرح چاہے جو پروسیجر چاہے استعمال کر سکتی ہے اس کو اتھارٹی دے دی گئی ہے اس کو پاور دے دی گئی ہے بنیادی طور پر انہیرنٹ پاور کے احتیارات جو ہیں ایک سیول کورٹ کو اس لیے دیے گئے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدالت کی کاروائی کو ناجائج استعمال کرنا چاہے تو وہ استعمال نہ کر سکے اور جس قدر انصاف کے لیے ضروری ہو عدالت کرنے کا کوئی احتیار نہیں ہے جس میں سی پی سی کا کوئی پروسیجر نہیں ہے یا اس بنا پر عدالتیں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ سی پی سی پی کوئی واضح پروی نہیں دے رہی تو سی پی سی انیس سو آٹھ ایک باقاعدہ سیکشن ایک سو کیونکہ کوئی طریقہ ایک دیا نہیں گیا سی پی سی میں اس وجہ سے کوئی بھی طریقہ ایک احتیار کر سکتی ہے کوئی بھی پروسیجر جو مناسب سمجھے اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاوزنٹ الیون لاہور ہائی کا فیصلہ ہے پیج ہے ٹو زیرو سی میں اس کے بعد عدالت اس وجہ سے کسی دعوے کا فیصلہ کرنے سے معذرت نہیں کر سکتی کہ اس معاملے سے یا اس دعوے سے مطلق کوئی ریپورٹڈ شدہ کیس کوئی پروسیجر کوئی آرڈر رول سی پی سی میں موجود نہیں ہے جس کو فالو کر کیس کا فیصلہ کیا جائے سیکشن 151 سی پی سی انیس آٹھ اس کو انہیرن پاور دے رہا ہے کہ وہ کوئی بھی طریقہ کار جو عدالت مناسب سنجھے اس کو اڈابٹ کر سکتی ہے یہ بات آل انڈیا ریپورٹس میں انیس سو چوبیس بمبی ہائی کورٹ کا فیصلہ لکھا گیا تھا اور یہ فل کورٹ فیصلہ ہے جہاں پر کسی کام کے کرنے کا سی پی سی انیس آٹھ میں تفصیلی طریقہ کار موجود نہ ہو تو سی ون کورٹ کو احتیار ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ قانون ان کو ایسا احتیار دے رہا ہے کہ وہ اپنا اپنی مرضی سے کوئی بھی اپنا طریقہ کار جو انصاف اور قانون کی بالدستی کے لیے لازم ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ وات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹین سیونٹی سیون لاہور ہائی کورٹ پیج ہے فور سکسٹی ون میں اب ضابطہ دیوانی انیس سو آٹھ میں سیکشن ایک سو اکی آون کو شامل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی معاملہ سے مطلق سی پی سی میں کوئی واضح پروسیجر نہیں آسکا یا اندہ فیوچر میں کوئی ایسا مسئلہ سامنے آجاتا ہے جس کے فیصلے کے لیے سی پی سی میں کوئی پروسیجر نہیں ہے کوئی حالات کے مطابق مناسب ہو یعنی کوئی بھی مناسب حکم عدالت ایک سی والکورٹ جو ہے وہ سادر کر سکتی ہے سیکشن ایک سو اکی آون سی پی سی انیس آٹھ عدالتوں کو ان معاملات میں انصاف کرنے کا مقمل احتیار دے رہی ہیں جن کے مطلق کوئی واضح تفصیلی قانون نہیں ہے کوئی واضح تفصیلی پروسیجر سی پی سی انیس آٹھ میں نہیں ہے سیکشن ایک سو اکی آون میں دیئے احتیارات جو ہیں عدالت جو ہے عدالت کو انہیرنٹ پاور پروائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی طریقہ کار جو عدالت مناسب سمجھتی ہے وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے یہ بات اندر پیٹ ہوئی اب انیرنٹ ہم ایک خلاس کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سیکشن ایک سو کیاون جو ہے تمام ایسے معاملات کے لیے تمام ایسے تنازیات کے لیے تمام ایسے دعواجات کے لیے سیکشن ایک سو کیاون قانون کے اندر پروائیڈ کی گئی اسی پی سی انیس آٹھ کے اندر جن کے مطلق ثابتہ دیوانی کے انیس آٹھ میں باقاعدہ کوئی پروسیجر کوئی کسی قسم کا کوئی واضح شک موجود نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے تو تھاؤزن وائل آر پیش ہے تو فور تو تھری میں اس کے بعد جہاں کوئی پروسیجر دیا گیا ہے اور وہ پروسیجر انصاف کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے تو دین سی پی سی انیس آٹھ سیکشن ایک سو اکیہون جو ہے اختیارات دے رہی ہے کہ نہ صرف ایسے پرویونز کو آپ نظر انداز کر دیں بلکہ خاص رکاکار انہیرنٹ پاور کے تحت آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں فار دا سیک او جسٹس اپنے مرضی سے اپنے رول کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں اپنے اصول بنا سکتے ہیں اپنے پروسیجر کو ڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ بات اس وقت آئے گی سامنے جب قانون کسی قسم کی کوئی پرویون پروائیڈ نہ کر رہا ہو دین انہیرنٹ پاور کا استعمال کیا جائے گا اگر کسی خاص وقوع کے بارے میں کسی خاص دعویٰ کے بارے میں کسی واقعے کے بارے میں خاص قانون موجود ہے یا سی پی سی انیس سو آٹ میں کوئی پرویون موجود ہے تو اس کو نظر انداز کر کے اس کے خلاف اپنی انہیرنٹ پاور استعمال قطی صورت نہیں کرے گی صرف اور صرف اسی پروسیجور کو اڈاپٹ کرے گی یہ ایک لیمیٹیشن لگا دی گئی ہے سیکشن ایک سو انہیرنٹ پاور کے اوپر یہ بات انتو پیٹ ہوئی ہے 2003 CLC پیج ہے دبل وان ایٹ نائن میں اور 2000 وائی ایل آر پیج ہے فائی فور ٹی نائن میں اب جہاں پر قانون انڈر سیکشن ایک سو ایک سو سو آٹ انہیرنٹ پاور کی جوریس دکشن دے رہا ہے وہاں اس کو استعمال کرنے کے لیے ان تمام طریقوں کو احتیارات کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ان احتیارات کو استعمال کرنے کی لیے ضروری ہیں یعنی جو سیول کوٹ مناسب سمجھتی ہے وہ انصاف کے لیے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج ہے سیونٹی فور میں بنیادی طور پر سیکشن ایک اومنی بس قسم کا سیکشن ہے جو عدالت کو ان تنازیات کے مطلق فیصلہ کرنے کا احتیار دیتا ہے جن کا ذکر سی پی سی کے اندر نہیں دیا گیا یہ اختیارات سی پی سی میں دیے گئے تنازیات سی پی سی میں دیے گئے احتیارات کے علاوہ کچھ انہیرنٹ پاور استعمال کرنے کے لئے عدالت کو امپاور کر رہے ہیں اور سی پی سی میں مجود کوئی اگر پروسیجر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ خطی صورت کلیش نہیں کیا جائے گا اور سی پی سی کوئی پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا اگر واضح طور پر کوئی موجود نہیں ہے کوئی شک دین سی پی سی انیس سو آٹھ جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے گی اور عدالت جو ہے ایک اضافی پاور کے طور پر سی پی سی انیس سو آٹھ سیکشن اکسو کیاون کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنی مرضی سے کوئی بھی مناسب حکم سادر کر سکتی ہے اب لازمی ہے کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہر کوئی ہرڈل ہے کوئی تکلیف جو ہے کوئی رقاوٹ جو ہے قانونی اس کا تدارک کیا جائے اور فریقین کو ان کی نوینینس اور نجائز جو اخراجات ہیں قانونی ان سے بچایا جائے اور اس کے لیے عدالت کے پاس انہیرنٹ پاور کے اندر یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ انہیرنٹ پاور استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی مناسب حکم جو ہے فارد سیک آف جسٹس سادر کر سکتی ہے اب سیکشن ایک سو ایک سو ایک سو سی پی سی کے لیے ہمیشہ عدالت فارد اینڈ آف جسٹس اس کو استعمال کرے گی اور یہ بات ذہن میں رکھے گی کہ وہاں پر ایک سو ایک سو ایک سیکشن کا استعمال کیا جائے گا جہاں پر قانون واضح طور پر کوئی شک پروائیڈ نہیں کر رہا اگر کوئی شک کوئی پروسیجر آریڈی پروائیڈ کیا گیا ہے دین اس پروسیجر کو اڈاپٹ کیا جائے گا سیکشن ایک سو ایک سو کیاون قطعی صورت استعمال میں نہیں لائے جائے گا یہ بات انترپیٹ ہوئی ہے 1972 سی ایم آر پیج سیونٹی سری میں اب ریسٹکشنز کچھ لگا دی گئی ہیں سی پی سی انیس سو آٹھ کے سیکشن ایک سو کیاون کے اوپر مثلا انیس یو ڈی کارٹا کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی یا ایسے معاملات میں کاروائی جس کوئی اوپر باقاعدہ عدالت کو اختیار نہیں ہے اس کے اوپر سیکشن ایک سو ایک ایک کا استعمال نہیں کر سکتی اور بیسے مقدمات میں اپیل یا نظرسانی وصول کرے جس کی قانون میں جرس نہیں ہے کتی سورت ایک سو ایک 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 سو ایک 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 انیسو آٹھ میں موجود نہیں ہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ جو میتھڈ ہے یہ اڈاپٹ کرنا انصاف کے لیے لازمی ہے تو عدالت کو احتیار دیا گیا ہے انڈر سیکشن ایک سو ایک سو انیسو آٹھ کے عدالت انہیرنٹ پاور استعمال کرتے ہوئے اس چھوٹی بار تھی سیکشن ایک سو انہیرنٹ پاور کے حوالے سے شیئر کرنے چاہئے شکریہ اللہ حافظ